اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ لوگ سب تو آج میں جو ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جلدی بن جانے والی ہے جس کا نام ہے پریسپی چیزی چکن یہ بہت ہی جھٹ پٹ اور جلدی بن جانے والی ریسپی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں 750 گرامز آف چکن چاہیے جس کو میں ایک پتیلی میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون سرکر ڈالنا ہے اس کے بعد میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں نمک آپ حسبیزائی کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر بلیک پیپر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون گرین چلیز کو میں نے چاپ کر لیا تھا میڈیم سائز کی تھی تو 3 لے لی تھی میں نے اس کو چاپ کر کے وہ ڈال دیا چکن کو جو ہے اب ہمیں ہائی فلیم پہ پکانا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طریقے سے اندر سے گل جائے ٹھیک ہے ڈھککن بھی ڈھک سکتے ہیں آپ لوگ چکن ہماری بہت اچھے سے گل چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب ہم لوگ بنا لیتے ہیں چکن کے لیے بیٹر تو جس کے لیے ہم نے لیا ہے all purpose flour 1 cup اس کے بعد میں نے اس میں کون فلور ڈالا ہے half cup black pepper ڈال رہی ہوں half teaspoon salt ڈالا ہے two taste ٹھیک ہے چیز میں نے اس میں لیے ہے one fourth cup اب میں ویسک کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ایک بیٹر کی فارم میں آ جائے اور گریجولی آپ نے اس میں جو ہے وہ پانی شامل کرنا ہے زیادہ پانی شامل نہیں کرنا ونہ یہ ایک بہت پتلا سا بیٹر بن جائے گا ہمیں اس طرح کا تھکنس چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کی ہمیں تھکنس چاہیے تاکہ یہ چکن پر اچھی طریقے سے کوٹ ہو سکے اب میں نے اورنج فوڈ کلر لیا ہے بالکل پنچ بہت ہی خوبصورت لگے گا چلیں جی بیٹر تو ہمارا تیار ہے اب ہم بریڈ کرمز بنا لیتے ہیں بریڈ کرمز کے لیے میں نے فور سلائسز آب بریڈ لے کر میں نے اس کو فوڈ پرسیسر میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ بریڈ کرمز بن جائیں ٹھیک ہے ہوم میٹ زیادہ مزے کے لگتے ہیں تو اس لیے میں نے فوڈ پرسیسر کے اندر بنایا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے زیادہ بلینڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے بس اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑے موٹے تھوڑے باریک اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اب ہمارا بیٹر بھی ریڈی ہے اور بریڈ کرمز بھی ریڈی ہے تو اب ایسا کر لیتے ہیں ہم چکن کو فرائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو فرائی کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر آئل لے لینا ہے حضب ضرورت ٹھیک ہے اب میں اس طرح سے یہاں پر چکن کا پیس اٹھاؤں گی ٹھیک ہے اور چکن کو اچھی طریقے سے اس بیٹر میں کوٹ کروں گی یہ جتنی بھی چیز ہے اس کے اوپر وہ ڈالوں گی ٹھیک ہے چیز آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو مزرلا اور چیڈر کوئی بھی آپ کی اپنی مرضی کی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر بریڈ کرمز ڈالیں گے ٹھیک ہے بریڈ کرمز میں اچھی طریقے سے اس کو کوٹ کریں گے اور سنگل کوٹنگ ہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طریقے سے میں نے دوسرے پیسز کو لیا ہے اور اس میں چکن اور چیز اچھی طریقے سے میں اس کو کوٹ کر رہی ہوں اس بیٹر کے اندر یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سا دکھا دیتی ہوں چکن کو ہم نے چیزی بیٹر کے اندر اچھی طریقے سے کوٹ کر لینا ہے چیز کو آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے چنگز کی طرح گریڈ کرنے تاکہ وہ پھر چیز کے اوپر آپ اس کو لگا سکیں چکن کے اوپر ٹھیک ہے سمیلرلی اب ہم واپس سے ویسے ہی اس کے اوپر پروسیجر فالو کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کوٹ کر لینا ہے بریڈ کرمز کے اندر اب یہاں پر میں نے ایک نورول ٹیمپریچر کے اندر بس یہ فرائنگ بہت زیادہ تیز آپ نے تیل گرم نہیں کرنا ونہ چکن آپ کی جل جائے گی جو بریڈ کرمز وہ سب جل جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے ایک نورمل ہیٹ کی اوپر جو ہے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ چکن بھی اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے اور اچھا سا ایک رسپی سے مزے سے فلیور آ جائے اب یہ دیکھیں چکن اچھی طریقے سے یہاں پر فرائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے چکن کے اوپر اچھا سا کلر آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے لائٹ گولڈن رکھنا ہے تاکہ یہ پھر کیونکہ اس کے اوپر بریڈ کرمز لگے وے وہ پھر اگر آپ دارک کلر دیں گے تو وہ پھر جلے وے اچھے نہیں لگیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے لائٹ سا کلر دینا ہے کیونکہ ہمیں اندر جو چیز وہ بھی میل کرنی ہوتی ہے تو بس ایک نورمل سا آپ نے اس کو کلر دینا ہے کلر دینے کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ٹھیک ہے چکن کو میں سرف کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے ٹومیٹو کیچپ لے لیے آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی برینڈ استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک سائٹ پہ ٹومیٹو کیچپ لی ہے اور ایک سائٹ کے اوپر میں چلی گارلک سوس یوز کر رہی ہوں یو کین یوز گرین رائتہ اس ویل گرین رائتے کے ساتھ بھی یہ بہت نظر لگے گی یا اور بھی کوئی جو سوسز آتی ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو کھائیں اور یہ بہت ہی ڈیلیشیز بنے گی آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر پسند آئے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بھی آپ مجھے بتا سکتے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ